دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو ریاست مدینہ کی ریاست بھی کہلوائے اور اس کے بعد اپنے شہریوں کے خلاف جھوٹے منشیات کے اور نیب کے مقدمات بنائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست کا اور ایک شہری کا جو تلق ہے جو آئین میں اسے تحفظ حاصل ہے وہ پھر کہاں جاتا ہے اگر ریاست ہی جو ہے وہ خود مدعی بن کے جو ہے وہ غلط مقدمہ جو ہے وہ اپنے شہری کے خلاف بنائے تو یہ کتنی باعث سے شرم بات ہے اس ریاست کے لیے بھی اور اس ریاست کے سربراہ کے لیے بھی میں پوچھتا ہوں عمران خان سے کہ تم بنے پھرتے ہو مدینہ کی ریاست کے سربراہ اور تم کہتے ہو کہ میں تحریک انصاف کا سربراہ ہوں کدھر ہے تمہارا انصاف آؤ اس مقدمے میں میرے ساتھ بات کرو آن دی فلور آف دی ہاؤس بات کرو یا یہاں عدالت سے عدالت میں اب تک دس سپیشل پروسیکیوٹر مقرر ہو چکے ہیں جن کو ایک انفرمیشن کے مطابق اب تک کوئی تقریباً چھے کروڑ رپیہ جو ہے وہ قومی خزانے سے فیز دی جا چکی ہے اس کی انفرمیشن کے لیے ہم نے جو ہے وہ انفرمیشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے لیکن اس کی انفرمیشن چھپائی جا رہی ہے اس کی انفرمیشن جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے جہاں تک عدالت سے انصاف اور ٹرائل کا تعلق ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ وہی عدالت نہیں ہے کہ جو میری زمانت کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے آرڈرز پہ سائن کرنے والی تھی آرڈرز لکھوانے والی تھی تو ورڈ سپ کے اوپر اس کا اس عدالت سے میں انصاف جو ہے وہ طلب کروں یا اس عدالت میں میں انصاف ڈونڈوں مجھے جو پہلے جج صاحب تھے یہاں پہ ان کی بھی امانت اور دیانت پہ کوئی شبہ نہیں تھا جو موجودہ جج ہیں ان کی بھی دیانت اور ان کی امانت پہ مجھے کوئی اتراز نہیں ہے جو پہلے جج تھے ارسن مسعود صاحب وہ بھی انتہائی دیانتدار اور فرشناس جو ہے وہ جوڈیشل افیسر تھے موجودہ جج جو ہے شاکر حسین صاحب وہ بھی بڑے ہی دیانتدار اور فرشناس افیسر ہیں لیکن یہ سپیشل کوٹس کا علمیہ ہے یہ کہ حکومت جو ہے وہ جب چاہے ان کو ایک لیٹر نکلے گا وزارت قانون سے اور جج صاحب جو ہے وہ گھر چلے جائیں گے وہ ریپیٹریٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے اس دن بھی ان کے پروسیکیوٹرز نے عدالت میں بحث کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ ملزم فریق کو رلیح ملے گا تو عدالت سے آدھے گھنٹے کا ٹائم مانگا اور پندرہ منٹ بعد جو ہے وہ جج صاحب کا ارشن مسعود صاحب کا ورسپ کے اوپر تبادلہ کر دیا اس لیے یہ جو جنگ ہے یہ انصاف حاصل کرنے کی جنگ ہے اور جسے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقلہ کی مدد سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے برپور طریقے سے لڑوں گا اور اس ریاست سے جو نام نہاد ریاست مدینے کی ریاست جو ہے وہ کہلواتی ہے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم انصاف لیں گے اور انصاف عدالتوں سے مل رہا ہے برزانہ جو ہے بے گناہ بے قصور لوگوں کی جو ہے وہ زمانتیں ہو رہی ہیں فواد حسن فواد کی زمانت ہو گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ شاہد خاکان عباسی کی زمانت ہوگی احسن اقبال صاحب کی زمانت ہوگی حمزہ شہباز شریف کی زمانت ہوگی اور تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی بے گناہی کی وجہ سے اپنے بے قصور ہونے کی وجہ سے باہر آئیں گے خواجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق اور دوسرے بھی جو لوگ جو ہیں جو کہ نجائز مقدمات میں جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ باہر آئیں گے اور انصاف کا بول بالا ہوگا دیکھیں وہ جو کل قرارداد پاس ہوئی ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار ہے آج سے کوئی دو مہینے پہلے پوری پی ٹی آئی جو ہے وہ سر پہ جو ہے انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور واویلہ کر رہے تھے کہ دیکھیں جی یہ سپیشل کوٹ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے پرویز مشرف کو سرعام پانسی لگانے کا یہ بڑا غلط ہوا ہے یہ بڑا غلط ہے ہم اس کی مضمت کرتے ہیں یہ غیر انسانی جو ہے وہ فیصلہ ہے آپ خود ہی قراردادیں پیش کر رہے ہیں تو کس موں سے جو ہے یہ لوگوں کا سامنا کریں گے کہ کل تک جو ہے سرعام پانسی کی مضمت کر رہے تھے اور کل پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ منسٹر نے ایک سٹنگ منسٹر نے جو ہے وہ سرعام پانسی کی جو ہے وہ قرارداد جو ہے وہ پاس کر رہی ہے اور باقیوں نے پاس کی ہے دیکھیں یہ بدترین بدترین اور گھٹیا ترین اپنے مخالفین سے سیاسی انتقام کی مسالیں جو ہے وہ قیم کر رہے ہیں یہ معاشرے کو جو ہے وہ اتنا تلخ کر رہے ہیں اتنی تلخیاں پیدا کر رہے ہیں اتنی نفرتیں پیدا کر رہے ہیں کہ جن کا ازالہ جو ہے وہ آنے والے جو ہے وہ سالوں میں نہیں ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اقدام جو ہے وہ انتہائی قابل مضمت ہے اور اس کی ہر سطح کے اوپر مضمت ہونی چاہیے امہ سے اتحادی نراض ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں وزار نے ہمارے ساتھ بادے کیے گئے تھے وہ نہیں کیے پورے کی گئے اور آدھا جو ٹینور اسمان وزار پورا کرے گا اور آدھا شبہ یہ وزیراعلا پنجاب جو صابق ہے مرویز علاہ پورا کرے گا اب وہ اید وفا ہوتے نظر نہیں آرے دوسری طرف سے وہ کہتے ہیں کہ جھانگی تری تو کمیٹی سے نکالا گیا ان کے اتحادیوں سے کو بات کرنے کے موڑ میں بات یہ ہے کہ ان کے اتحادیوں کی آپ بات چھوڑیں ان سے اس ملک کے بائیس کروڑ عوام نراض ہیں آج ان کو ہر گھر میں گالی پڑ رہی ہے آج ان کو ہر گلی میں گالی پڑ رہی ہے آج ہر پاکستانی جو ہے وہ ان سے نراض ہے یہ اتحادی جو ہیں یہ جتنی جلدی ان کی کشتی سے چھلانگ لگا دیں گے اتنا ہی محفوظ رہیں گے جو ان کے ساتھ رہیں گے وہ ڈوب جائیں گے دیکھیں جی ہم بلکل کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ان ٹیرم سیٹ اپ کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہے ہماری طرف سے ایک ہی جو ہے وہ اس موجودہ صورتحال کا حل ہے کہ مڈ ٹیرم الیکشن کرائے جائیں دوبارہ عوام سے رجوع کیا جائے اور عوام کا جو فیصلہ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ حکومت بنے اور عوام کے مسائل کو حل کریں دیکھیں اب ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم ان سے وہ ویڈیو نہ مانگیں جس ویڈیو کا انہوں نے پوری قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے آپ نے ان کی وہ پریس کانفرنسز اور ان کے جو بیانات ہیں اب جب جو انچارج منسٹر ہے شہر یار افریدی صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے فیصلہ باد ائرپورٹ سے ایک آدمی پکڑا اس کے بعد پھر آگے ایک آدمی پکڑا پھر ایک آدمی آگے پکڑا اور ہم رانا صاحب تک جو ہے وہ پہنچ گئے وہ کدھر ہے وہ آدمی وہ آدمی پیش کرے نہ یہ پھر آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس ویڈیو ہے آن ڈی فلور آف ڈی ہاؤس کہا کہ جی رانا صاحب جو ہے وہ بیک سے نکال کے خود پیش کر رہے وہ بھئی وہ ویڈیو کدھر ہے وہ ویڈیو لائیں وہ اب ان چیزوں سے شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اور ان چیزوں کا جواب نہ پاتے ہوئے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فڑا فڑ جو ہے نا کام آگے چلے بس جی آگے چلیں جی آگے چلیں نہیں آگے نہیں چلیں گے ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیں وہ بندے بھی لائے دیں اور وہ ویڈیو بھی لائے دیں اور اس شرمندگی سے یا تو یہاں پہ معافی مانگیں معذرت کریں فرحاد علی شاہ صاحب نے میرے وکیل ہے انہوں نے پچھلی تاریخ پہ کہا کہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ عدالت میں اپنا بیان ریکارڈ کروا دے کہ ہمارے پاس کوئی ویڈیو نہیں ہے بیان ریکارڈ کروا دے کہ ہم نے کسی بندے کو نہیں پکڑا ہم اپنی درخواست واپس لے لیتے تو پھر انہوں نے کیوں نہیں وہ ریکارڈ کروایا تو اس لیے جو ہے ہم ان کو اس طرح سے نہیں بھاگنے دیں گے ہر سٹیج کے اوپ میں ان کو ایکسپوز کریں گے اور اس کے بعد جوہاں وہ آگے بڑھیں گے مریم صاحبہ کی زمانت بھی ہو چکی ہے لیکن فاسپورٹ بھی نہیں واپس کیا جارہا کیا کہنا ہے آپ کی دیکھیں مریم نواز کے خلاف چوٹا مقدمہ قیم کیا گیا بے بنیاد مقدمہ قیم کیا گیا اور وہ کہاں گیا ان کا کہ ہم خواتین کے خلاف مقدمات قیم نہیں کرتے ان کو گرفتار کیا گیا عدالت نے ان کی زمانت جو ہے وہ لی اور اس وقت وہ زمانت میں ہے حکومت کو انتظامی آرڈر کے تحت اگر ان کے عدالت میں پیش ہونے میں اگر کسی قسم کیا کوئی اپریہنشن ہے تو وہ عدالت فیصلہ کرے عدالت نے ان کو بیل دی ہے انتظامی حکم کے تحت ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ یہ کسی کے بھی جو ہے وہ جو ہے وہ مومنٹ کے اوپر پابندی لگائیں انہوں نے ناجائز طور پہ غیر قانونی طور پہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو ہے وہ ای سی ال میں ان کا نام ڈالا ہے ان کا یہ حق ہے ان کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے والد کی اتمارداری کے لیے یا اگر میاں صاحب کا جو ہے وہ ہارٹ سرجری ہونے جا رہی ہے موقعے کے اوپر موجود ہونا ان کا چاہے پورا خاندان وہاں پہ ہو چاہے پوری دنیا وہاں پہ ہو لیکن مریم نواز کا ایک بیٹی ہونے کے ناتے جو ہے ان کا اپنا حق ہے اس لیے ان کو روکنا جو ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور یہ بدترین سیاسی انتقام ہے مرحل صاحب ایک تو یہ بتاہیی کہ تمام جو مومنٹ کی قیادت ہے وہ اس پر بسکل خاموش ہے اور رلیف جو ہے وہ عدالتوں سے بھی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری عدالتیں جو ہیں وہ کسی سازش کا حصہ ہے کہ وہ معزز ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس نہور ہائی کورٹ کے جس سہبان جو ہیں جنہوں نے ان کے اوپر نہ صرف جو ہے وہ ہمیں رلیف دیئے ہیں بلکہ ان کے اوپر وہ سوال اٹھائے ہیں جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انصاف کیا ہے وہ انصاف کر رہے ہیں اور ان کے اوپر اس قسم کی بات جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ خاموشی والی بات نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم چاہتے یہ ہیں کہ پوری اپوزیشن کو اعتماد میں لے کے مولانا فضل الرحمن صاحب ہم سے ناراض ہیں مولانا صاحب کو ہم منائیں گے انشاءاللہ تعالی میاں شاہباد شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اس کے بعد میاں شاہباد شریف صاحب کی دعوت پہ آل پارٹیز کانفرنس ہوگی اس کانفرنس میں اپوزیشن مشترکہ لاحے عمل بنائے گی اور اس مشترکہ لاحے عمل کے مطابق جو ہے اس حکومت کو دیکھیں اس حکومت نے آٹے اور چینڈی کے بہران میں ایک سو اسی عرب کا ڈاکہ ڈالا ہے ایک سو اسی عرب کا ڈاکہ ڈالا ہے عام آدمی کی جیب کے اوپر عام آدمی کی جیب کے اوپر جہاں وہ ایک سو اسی عرب کا ڈاکہ ڈالا ہے اور ڈاکہ ڈالنے والی ایٹی ایمز ہیں یہ جو وزیراعظم صاحب ہیں ان کی ایٹی ایمز جو ہیں وہ آگے بھری ہوئی تھی لیکن ان کو مزید بھر لیا گیا ہے اگلے پانچ دس سال کی جو ہے وہ پیشبندی کی گئی ہے یہ آٹا بھی ایٹی ایمز کھا گئی ہیں چینی بھی ایٹی ایمز کھا گئی ہیں اور یہ ایٹی ایمز آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ فلاں وزیراعظم نے اتنے کروڑ روپے خرچ کر دیا فلاں وزیراعظم نے اتنے کروڑ روپے خرچ کر دیا میں نے تو خرجی کوئی نہیں کیا میرا خرچہ تو میرے دوست برداشت کر رہے ہیں دوست نہیں برداشت کر رہے ہیں آپ کا خرچہ آپ کی ایٹی ایمز برداشت کر رہی ہیں اور یہ ایٹی ایمز کو آپ نے بھرا ہے آئندہ کے لیے کہ آئندہ جو ہے وہ پانچ دس سال کے لئے ایٹی ایمز بری رہیں یعنی پانچ کروڑ کا خرچہ بچا کے اور جو ہے وہ پانچ کروڑ کا خرچہ بچاتے ہیں اور ایٹی ایمز جو ہے وہ پانچ ارب رپیہ کماتی ہیں تو یہ بد تنین جو ہے وہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ انتقام لیا گیا ہے اور کومن مین عام آدمی کی جیب کے اوپر جو ہے یہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے دیکھیں جس خاموشی کا ذکر کیا جا رہا ہے بلاول صاحب نے بھی مارچ کا اعلان کیا ہے مولانا فضل الرمان نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون اس معاملے پہ اس لیے خاموش ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں مولانا فضل الرمان صاحب کے ساتھ بھی بیٹھیں ساری آپوزیشن اکٹھے بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے احتجاج کا مارچ کا جو بھی فیصلہ ہے وہ فیصلہ کرے اور یہ عوامی پریشر بھی ہے اور عوام کا حق بھی ہے کہ آپوزیشن جو ہے وہ مشترکہ لاحی عمل اپنائے ان حکمرانوں کے خلاف اور اس جو ڈکیٹی ہوئی ہے عوام کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ اس کے اوپر آپوزیشن کا مشترکہ لاحی عمل ہونا چاہیے اس کے لیے ہم کوش ہیں اور انشاءاللہ تعالی بیان شاہباز شریف صاحب آگے دیکھیں میرے اوپر انہوں نے اپنے پاس سے ڈالی تھی وہ پہلے ہی ان کے پاس ہے اور اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کر کے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس سے دھوائیاں بنائیں اور یہ خود بھی وہ دھوائیاں استعمال کرتے ہیں اور وزیراعظم صاحب بھی اور سارے جو ہے یہ دھوائیاں استعمال کریں اور وہ انجیکشن جو ہے وہ جو لگنے کے بعد جو ہے وہ ہورے نظر آنا شروع ہو جاتی میرا خیال ہے وہ بھی کسی ایسے ہی کار کانے سے بنا ہے تو میرا خیال ہے کہ کوئی اتنے انجیکشن تیار کروانے کہ پوری قوم کو سب کو صحافیوں کو بھی ایک ایک لگتے ہیں ہم سب کو بھی ایک لگتے ہیں شکریہ 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 شکریہ